اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم اتا کیا گیا ہے اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستقصره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يضلل فلا هاديله واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعی الله ورسوله فقد فاذ فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشار الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ذا ربك الأکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم محترم صدر اجلاس نعب پرسے آئے ہوئے میرے محترم دوست جناب وکیل پروی صاحب نوجوانے نے اسلام بزرگان محترم بلے تسی تمہید کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں اسلام کے ایک عظیم مفقر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ علم کی تاریخ نو کرتے ہیں اور علم کی یہ تاریخ مجموع الفتاوہ کے اندر مندرج کہ علم وہ ہے جس پر دلیل قائم ثابت یہ ہوا کہ کسی موقف کے پیچھے اگر کوئی مستحقم دلیل نہ ہو تو وہ علم نہیں اور اس عظیم مفقر نے علم کی یہ تاریخ قرآن حکیم کی ایک آیت کی روشنی میں کی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ تمہارا اسٹینڈ اور تمہارا موقف صحیح ہے تو حَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اگر ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تو نکالو ہمارے لئے ظاہر ہے کہ یہاں علم سے وہی چیز مراج ہے جو دلیل سے ثابت ہو وانا قرآن حکیم ایک چیز کا مطالبہ ہی نہیں کہتا جو بے دلیل ہو لہذا علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم دلیل کی دو قسم ہیں ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل اقلی ہے قرآن حکیم کا اندازہ بیان یہ ہے کہ جہاں وہ نقل پیش کرتا ہے وہاں اپنے سٹینڈ اپنے موقف کے اوپر اقلی دلیل بھی پیش کرتا ہے مثلا اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں یہ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے نقل سورہ انبیاء میں اس طرح لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفسدتا اگر زمین اور آسمان یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے کسی تیاری دلیل ہے کتاب میں منقول ہے تو نقلی دلیل اور اگر عقل کے حوالے سے بیکھیں تو اس سے اچھی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر آپ کو نہیں ملے گی دلیل یہ ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو کائنات کا نظم خراب ہو گیا ہوتا اور کائنات کا نظم خراب نہیں ہے لہذا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ دلیل ایک موقف اللہ کہاں ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے ایسا نہیں نقل کیا کہتی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشایت فرمایا الرحمن علی الارش استواء رحمن ارش پر مستوی ہے یہ ہوئی نقلی دلیل اقلی دلیل چاروں اماموں میں سے ایک امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر اقلی دلیل پیش کی اللہ ارش پر مستوی ہے یہ نقل سے ثابت ہے قرآن حکیم کی آیت ہے الرحمن علی الارش استواء اقلی دلیل حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ اللہ یا تو داخلِ عالم ہے یا خارجِ عالم ہے یا نہ تو داخلِ عالم ہے نہ خارجِ عالم تیری صورتیں ہیں اللہ یا تو داخلِ عالم ہے عالم کے اندر ہے یا خارجِ عالم ہے یا عالم سے باہر ہے یا نہ داخلِ عالم ہے نہ خارجِ عالم ہے اگر تیسری شک مال لی جائے تو اللہ کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے کنہ وہ تو کائنات کے اندر ہیں کائنات کے باہر ہے اللہ کے وجود ہی کی نفی ہو گئی لہٰذا یہ تیسری شک تو بلکل باطل ہے اب رہی دو شک ہیں اللہ داخل عالم ہے یہ شک بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت معید گھیرنے والا اور عقل کہتی ہے کہ جو محید ہو وہ محاق کے اندر نہیں آ سکتا لہذا یہ دوسری شک بھی بالبداہت باطل ہے لہذا تیسری شک متعین ہو گئے کہ اللہ خارج عالم ہے اور وارش پر مستوی ہے اور یہی بات سور فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر کہی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے ظاہر ہے کہ رب اللہ اور اس کی اضافت عالمین کی طرف اور مضاف اور مضافلے کے درمیان مغایرت ہوتی ہے یہ تو نحو کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے جو عالمین ہے وہ رب نہیں ہے جو رب ہے وہ عالمین نہیں ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں تمام عالموں کا رب ہوں تو جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی خارج عالم ہے یہ قرآن حکیم کی اس سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ثابت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو تم نے تو مضاف اور مضافلے دونوں کو ایک کر دیا جو رب ہے وہ عالم ہے جو عالم ہے وہ رب ہے کہیں دا بورک دھنگا ہے قرآن حکیم اس کی تاہید نہیں کرتا وہ رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے یعنی عالم الگ ہے رب الگ آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو حضرت امام احمد ابن حنبل کا استدلال بالکل اسے آیت کریمہ کی روشنی میں لگے گا تو ایک ہے دلیلِ نقلی اور ایک ہے دلیلِ اقلی اور ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے ہمارا یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہ کریں اگر بات منقول ہے تو روایت اس سے حت و تصدیق کا مطالبہ دیا جائے کہ یہ کہاں سے منقول ہے اور اگر بات محسوس ہے تو اس پر مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ دیا جائے بے دلیل کوئی بات نہ مانی جائے اس لیے کہ علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو بے دلیل بات کو علم نہیں کہتے اور ایک بات یہی ذہن نشین کر لیں کہ انسانوں کی ایک عظیم اقصریت اگر کسی موقف پر جم جائے تو ضروری نہیں کہ ان کا موقف صحیح ہو تا آکے اس موقف کے پیچھے کوئی مستحقن دلیل موجود ہو آپ کو سن کر حیرت ہوگی تمام سائنس دانوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ light is nature wise a particle کہ فطری طور پر نور ایک particle تمام سائنس دانوں نے اس بات کو تسلیم کریا کہ نور ایک particle سیکسٹین سیونٹ